بسم اللہ الرحمن الرحیم پسندیدہ مذہبی سکولر آپ کو یاد ہوگا شاید کہ پچھلا پروگرام جو ہم کر رہے تھے وہ اس حوالے سے تھا مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ میں نے جا کے مطلب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے کر لیا میں نے کوشش کی اور الحمدللہ کئی مرتبہ پریکٹس کی وہ یہ تھا کہ بات یہ تیہ ہو رہی تھی کہ صورہ فاتحہ جو ہے اسے اگر سمجھ کے پڑھا جائے نماز میں اور یہ یکسوی اور خوشوخضو کے حوالے تھے خوشوخضو پر بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی وہ تو ہم ریکیپ لیں گے کہ اگر سورہ فاتحہ کے معنی سمجھ لیے جائیں اور سورہ فاتحہ کے معنی سمجھنا اس لیے مشکل نہیں کہ جو جو سورہ فاتحہ میں آیات ہیں سات آیات ہیں ٹوٹل اس میں میں نے ارز کیا تھا کہ تین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات کے حوالے سے ہیں یعنی ان کی حمد و سلام اور تین جو ہیں بندوں کے معاملات کے حوالے سے ہیں تو شجع صاحب نے کہا نہیں یہ ساتھ جو ہیں ان کو ساڑھے تین اور ساڑھے تین کا معاملہ ہے ان کا ساتھ آدھی جو وہ جو بیچ میں آیات ہے چوتھی وہ آدھی اللہ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے تو ساڑھے تین تین ہے یہ معاملہ اور پھر جب اس پر تفصیلی وضاہ ہوتی تو بڑا مطلب ایک اچھی بات تھی بہت اور سمجھ میں بھی آئی تو یہ در کہہ سورہ فاتحہ جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو نماز میں خوشوخضو پیدا ہوتا ہے اور آج کے دول میں خوشوخضو اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا زیادہ وقت موبائل پہ گزرتا ہے ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ دنیا داری کے معاملہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس نے ہماری توجہ جو ہے اسے اس کا شیرازہ بکھیڑ دیا ہے تو میں نے تجربہ کرنا ہی کوشش کی دو تین مرتبہ نماز تو خیر پڑھتے ہیں کہ اس توجہ کے ساتھ پڑھی جائے جو ہم کہہ کے آئے ہیں دیکھیں کرنا ہمیں بھی کرنا چاہیے پہلے تو الحمدللہ اس کا افاقہ ہوا خاصہ بڑا فائدہ ہوا تو اس کے بعد پہ خوشوخضو پر بات ہوئی تھی پہ ایک حدیث جو ہے حدیہ کی تھی شجاہ صاحب نے تو اب ریکیپ تو شجاہ صاحب سے دیں گے چل کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں الحمدللہ آپ خیدیس ہیں الحمدللہ میں نے توڑا سا تجربہ کیا اور فائدہ ہوا الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت وی بی سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورت الفاتحہ پر ہم نے کلام کیا اور پس منظر کیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد ہم نے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی کہ جس قرآن کریم کی تلاوت ہم نے دن میں کی ہے یا رات میں تراوی میں جس قرآن پانک کی تلاوت کو ہم نے سنا الحمدللہ عجر السباب کا عمل ہے وہی قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے نا تو اس کو سمجھنے کی تربی توجہ کا معاملہ رہے پھر ماہ رمضان تو چلا گیا لیکن ماہ رمضان کا توفہ قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے اس پر ہم نے کلام کیا پھر اگلی بات ہم نے چاہا کہ کیوں نہ ہم تھوڑا سا آغاز کر لیں اور جیسے کہ آپ نے اشارت فرمایا اور آپ نے خود بھی ما شاء اللہ اس کا ذکر فرمایا کہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب کوشش ہی کرنے کے مکلف ہیں یعنی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں تو اللہ تعالی اس میں ہمیں برکت بھی عطا فرماے گا ریزرلٹس بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اس کو محسوس بھی کریں گے اس کے فوائد کو تو ہم نے کلام کیا تھا صورت الفاتحہ پر اور ہم نے to start with یہ recommend کیا تھا کہ آخری دس صورتیں ہم سب کو یاد ہوتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ تمام آخری دس صورتوں میں ایک ایک نکتہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے سامنے آیا صورہ فیل صورہ قریش اور آخر میں صورت الناسخ ہم نے بات کی تھی تو ہم نے چاہا کہ اکثر مسلمانوں کو صورت الفاتحہ اور آخری دس صورتیں اکثر یاد ہوتی ہیں تو کیوں نہ ان کا ترجمہ تشریف تھوڑا سا ہم پڑھ لیں اور مفہوم سمجھ لیں تو ہماری نمازوں میں خشو بڑھ جائے گا خشو کیا ہے خشو کا ایک ترجمہ تو ہے جھک جانا تو ایک ہے دل کا جھکنا اور ایک ہے پورے وجود کا جھکنا اور ایک ہے نماز میں جھکنا تو دل میں بھی جھکا ہو کہ میں اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاؤں نماز میں جھکنا کیا ہے رکو سجود بھی ہے اور پوری زندگی کا جھکنا کیا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں سرنڈر کر دیں بہترین لفظ ہے اللہ اکبر میں کہتا ہوں تو ہینڈز اپ کر دیے نا میں نے تو زندگی کے تمام معاملات میں میری مرضی نہیں اللہ تو سبحان و تعالی کی مرضی چلے گی ہاں جہاں اللہ نے خود گنجائش دی ہے بھئی تم سیوپ کا جوس پینا چاہو تم عام کا جوس پینا چاہو کوئی مسئلہ نہیں شراب منع ہے یہ مت پینا باقی تمہاری چوئیس بھی چل جائے گی لیکن ہینڈز اپ کیا ہے یا سرنڈر کرنا کیا ہے پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے ہم جھکا دیں اچھا ایک اور بات بھی ہم نے سمجھی تھی سور مؤمنون کے شروع میں آتا ہے قد افلح المؤمنون اللہذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہوں گے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خوشو احتیار کرتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا ایک اور بات ہم نے ارس کی تھی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ سمجھتا ہے تو یہاں سے ہم نے بات کو آگے بڑھایا اور ہم نے سور فاتحہ کی ریکمینڈیشن دی کہ ہم اردو بولنے سمجھنے والوں کے لیے عربی زبان آسان ترین زبان ہے اور صورت الفاتحہ کے اسی پچاسی فیصد الفاظ ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں اگر چند مرتبہ ترجمہ بھی دیکھ لیں گے اور وہ ذہنشی کر لیں گے اور نماز میں ذرا ٹھے ٹھے کا تلاوت کریں گے تو ہماری کانسنٹریشن بڑھے گی ہماری توجہ بڑھے گی ہمیں نماز میں لطف آئے گا اللہ سے کلام کرنے کا لطف آئے گا اور خشو کی کیفیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی پھر جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا وہ ایک حدیث مبارک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے سورة الفاتحہ کو نماز خرار دیا صلاة خرار دیا اللہ فرماتے میں نے صلاة نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اور وہ آدھے کی تقسیم کیا تھی کہ سورة الفاتحہ کی پہلی تین آیات میں توحید اور آخرت کا ذکر اور چوتی آیت میں عبادت اللہ کا حق ہے یہ ساڑھے تین آیات ہو گئی ہم مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے ہم موتاج ہیں یہ بندے کا ذکر اور اہدنا شرارت المستقیم سے ورد دولین تک یہ تمام دعا ہے یہ بندے کے لئے تو آدھے سورة فاتحہ گویا اللہ کے لئے اور آدھے سورة فاتحہ گویا بندے کے مراد کیا ہے ہے تو اللہ کا کلام آدھے میں اللہ کا ذکر آدھے میں بندے کا ذکر اور وہ چوتی آیت مشترکہ ہے کیا مطلب آدھے حصہ اللہ کے لئے عبادت اس کا حق اور آدھے حصہ بندے کے لئے دعا مانگنا بندے کی حاجت ہے تو یہ ہم نے کوشش کی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرم ہے آپ کو بھی توفیق دے ہمارے ناظرین کو بھی توفیق دے تو ہم جو شکوا ہوتا ہے نا کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی کچھ اور یاد آجا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے ایک وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس سورة فاتحہ کو ذہنشی رکھیں اس کے مفہوم کو توجہ رکھیں تھوڑی تشریح بھی پڑھ لیں اور پھر آخری دس صورتوں کا مطالعہ تو یہ ایک تسلسل بھی رہے گا ماہ رمضان کے بعد قرآن پاک سے تعلق کا اور ہماری نمازوں کے اندر بھی کیفیت بہتر ہوگی اور ہم نے وہ بات بھی ارس کی کہ ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں تو بھائی ایک آیت کے سمجھنے پر حدیث مبارک کے سنن ابن ماجہ میں سو رکعت نفل سے زیادہ افضل ناظرین مطالعہ یہ بات ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں اور ابھی ہم نے کہا نا کہ شجاہ صاحب جب کہہ رہے تھے ہم پوری طرح سرنڈر کر دیتے ہیں سرنڈر کہتے ہیں خود سپردگی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا وہ ہمارے ہاں ایک سلوگن چلا تھا نا کہ میرا یہ میری مرضی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اور باقی تیری مرضی یوں ہے معاملہ اصل میں کہ یہ میرا جو کچھ ہے وہ تیری مرضی کے مطابق بتا مجھے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے جھگ جاؤ تو جھگ جاؤ کہتا ہے رک جاؤ تو رک جاؤ اچھا جو اللہ کا حکم ہے وہی اصل میں عبادت ہے جو کچھ ہم اختیار کریں گے اپنے طور پر وہ عبادت نہیں ہے ہم چاہے کتنا بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہے مثلا اللہ نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھنا ہے عبادت لیکن اللہ نے کہا اس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا وہی عبادت ہے نہ پڑھنا عبادت ہے اب یہ عجیب لگے گا ناظرین کو عجیب لگے گا نا نماز نہ پڑھنا عبادت ہے مکروعوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اسی طرح عارفات میں اللہ ہم سب کو وہاں پہ حاضری عطا فرمائے تو جب عارفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور غروب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو گیا مگر اس دن نماز وہاں ادا کرنا منع ہے کیوں بس اللہ کا حکم ہے کیونکہ تم نے کہہ دیا نہیں کرنا نہیں کرنا اب چھوڑو میدان عارفات کو جاؤ مزدالفہ میں چہرات کو آٹھ بجے پہنچو دس بجے پہنچو بارہ بجے پہنچو تین بجے پہنچو یا چار بجے پہنچو جو شکل بنے گی مزدالفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو ملا کر نماز ادا کرنی تو اصل حکم ہے عمل بعد میں اصل حکم ہے جب کہیں کہ نماز ادا کرو تو یہی عمل عبادت ہے جب کہہ دیں نماز کو چھوڑ دو تو یہی عمل عبادت ہے چھوڑ دینا عبادت ہے جب کہیں کھاتے بھی بھی رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کہہ دیں کہ چھوڑ دو روزہ صبح صادق ہو گئی اب کھانا پینا یہ جو تمہارے سامنے رکھا ہے اب یہ حلال نہیں تو حلال نہیں تو اصل یہ پانی کھانا یہ چیزیں نہیں ہیں اصل اللہ کا حکم ہے جب کہہ دیں منع تو منع شام میں بیٹھے ہو افتار سے پہلے دس منٹ پہلے بیٹھے ہو دعا مانگ سکتے ہو ذکر کر سکتے ہو کھا نہیں سکتے کیوں یہ منع ہے اور جیسے ہی وقت ہو گیا غروب کا اور افتار کا وقت ہو گیا اب کھالو ساری چیزیں حلال ہو گئی ہاں تو اس شئے میں کچھ نہیں ہے اصل اللہ تعالی کا حکم ہے اور آپ نے بڑا پیارا حضرت سے ملکہ سپردگی یہ عبد ہونا کیا ہے یہ ایا کا نعبدو کیا ہے عبد عبادت عبد سے بنا عبد غلام کو کہتے ہیں اچھا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جو غلامی کا تصور عربوں میں چلا آیا تھا اور دیگر تہذیبوں میں بھی غلام اس کی اپنی مرضی ہوتی زندگی اور مرضی کچھ نہیں ہوتی مالک دن کو رات کہہ دے گا رات ہے مالک رات کو دن کہہ دے گا دن ہے یہ ہے سپردگی میری نہیں تیری مرضی یہ ہے بندگی میری نہیں تیری مرضی تو یہ بڑا پیارا لفظ ہے سپردگی اور اسی کو قرآن پاک عبادت کہتا ہے اور عبد غلام کو کہتے ہیں ہاں ایک آخری بات اس زمن میں غلام نیرا مجبورا غلام ہوتا ہے ہم وہ مجبورا غلام ہے یہ مجبورانا غلامی ہے یہ محبوبانا غلام ہاں اور اس کا بڑا گہرہ تعلق سور فاتح میں بھی ہے بڑا زبدست تعلق یہ بڑی پیاری بات ہے وہ مجبورا غلام ہے مجبورانا اس کی سپردگی ہے ادھر محبوبانا ہے غلام کو اگر بھاگنے کا موقع ملے کبھی رکے گا نہیں مومن کا معاملہ کیا ہے پہلے اقرار کر رہا ہے الحمد للہ رب العالمین یہ محبت یہاں سے پیدا ہوگی یہ میرا رب ہے کروڑ ہا کروڑ نیمتیں دینے والا ہے سارا جہاں اس نے میرے لئے سجایا اس محبت کے جذبے کے بعد ہے ایاکا نعبدو علم تیری عبادت کرتے ہیں تو نیری مجبوری والی غلامی نہیں محبت کے ساتھ سپردگی یہ ہے عبادت غلام کو موقع ملے بھاگ جائے گا توتے کا پنجرہ کھوڑ لو اڑ جائے گا بندے کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مالک میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میرا کون ہے یہاں تو ہی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو ہی تو ہے جو مجھے دیتا ہے تو ہی تو ہے جو میرا پالنے والا ہے تو ہی تو میرا رب ہے میں تجھے چھوڑ کے جا کہاں سکتا ہوں تو اور قرآن میں سورہ رحمان میں ایک جگہ فرشتوں جنوں کو اور انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لا تنفذول اللہ بسلطان اور وہ طاقت تمہارے پاس ہے کیا مطلب اللہ کی علم اللہ کی قدرت سے تم باہر نہیں نکل سکتے کہاں جا سکتا اگر تمہارا وجود قبر کے حوالے کر دیا گیا تو سورہ قوف میں آتا ہے کہ ایک ایک ذرہ جو جسم کا کم ہوتا ہے مٹھی کھا رہی ہے اللہ فرماتا اس ذرے کو بھی ہم جانتے ہیں تو تم اللہ کی علم اور قدرت سے باہر جا نہیں سکتے نہیں جا سکتے اور یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور مجھے بھی احساس ہوا یقینہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہوں اس ہفتے کے اندر ہمیں نہیں معلوم بہترحالی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ویلکم بیک ناظرین وقف ایک بات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ بات شجاہ صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں پروگرام میں اور کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے پاس اتنی تاثیر نہیں ہوتی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی اخلاص کی شاید تاثیر نہ ہوتی لیکن سننے والوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عمل کی تاثیر بھی ہوتی ہے اخلاص کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور کسی بات کو سمجھ کے آگے بڑھانے کی تاثیر سننے والے جس سے سنا ہے اس سے ایک دس گناہ زیادہ ہوتی ہے انہیں کہنا آتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں اس طرح کہنا نہ آتا لیکن کسی اور کو یہ بات کہنا آتی ہوگی یقینا اور یہ جو ابلاغ کفہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا نہ جانے کس کو کیا سکھا دیا اس نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جملہ فرما دیا کرتے تھے افسح العرب ہیں یہ ایک جملہ فرما دیا کرتے تھے تو سامنے والے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ کہنے کی وہ ایک جملہ جو ہے پوری تاریخ پر بھاری ہو جاتا تھا پورے علم پر بھاری ہو جاتا تھا تو اللہ جسے چاہے ابلاغ کی صلائیتیں عطا فرما دے ہم سے زیادہ بہتر لوگ ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ظاہری بات ہے بادست خدا بزرگ کی قصہ مختصر وہ تو باتی ماں ختم اس میں ایک نقطہ کیا ہے ہماری بات میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات کا حوالہ شامل رہے گا ہماری بات میں رسول اللہ علیہ السلام کی بات کا حوالہ شامل رہے گا معتبر بھی ہو جائے گی اس میں برکت بھی آ جائے گی اس میں نصرت بھی آ جائے گی اس میں تعیید بھی آ جائے گی انشاءاللہ اور ہاں ادھر اخلاص کا ہونا بھی شرطہ لازم اور اخلاص کے ساتھ قول اور فیل کے تضاد سے اپنے آپ کو بچانا بھی لازم اور جو آپ نے سننے والے کا ذکر کیا مجھے یاد ہے پیشے پرگرام ایک اور بات ہم نے کی تھی اگر سننے والے میں طلب سچی ہے تو یہ طلب اس کو حق تک پہنچاتی بھی ہے اور آگے بھی بڑھاتی ہے مجھے آید آئے کہ پیشے پرگرام میں ہم نے ایک کمپیرٹیف ایگزامپل دی تھی ایک طرف ابو لہب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے پڑوسی بھی ہے عربی خوب جانتا ہے قبیلے کا بڑا بھی ہے اور جناب ابو طالب کی انتخال کے بعد ابو لہب قبیلہ قریش کا سردار بھی بن گیا اور مالدار بھی ہے سب کچھ ہے طلب نہیں تھی اور سنایا جا رہا ہے قرآن حکیم اور سنانے والے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں اس کے پاس کتنی بڑی اپورشنٹی تھی کتنا بڑا اس کے پاس موقع تھا مگر طلب نہیں ہے تو فائدہ نہ ہوا سور اللہب ملی ہے قیامت تک لانت پڑھ رہی اور ہم نے دوسری مثال دی تھی ناظرین کو یاد ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نام ہی بتا رہا ہے کہ فارس سے تھے ایران سے پرشین تھے عرب نہیں تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی وہ عاجمی تھے مگر طلب تھی اور وہاں ان کے گھر میں علاقے میں آتش پرستی کا شرک معروف تھا لیکن دل مانتا نہیں تھا اپنے ہاتھ سے آگ جلا کر اس کو خدا کا درجہ دیتے ہو بڑے پریشان ہوتے تھے طلب تھی نا تو کبھی ایک پادری کے پاس کبھی دوسرے پادری کے پاس مسیحیت کے جاننے والے آخری والے کسی راہب نے کہا ہوگا جاؤ خجور والی زمین کی طرف آخری رسول کا ظہور ہوا چاہتا ہے یہ طلب ان کو عجم سے اٹھا کر عرب میں لے آئی اور کہاں لے گئی اور آتش پرستی کے چنگر سے نکال کر محمد مصفیٰ علیہ السلام کے پدھموں میں لے آئی ایمان کی دولت بھی ملی اور اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام ہم نے ایک حدیث مبارک میں ہے یہ بھی فرمایا کہ سلمان ہمارے اہلِ بیعت میں شامل ہیں یہ ہے کمپیرٹیف کیا کہ ایک طرف طلب نہیں ہے سب کچھ ہے مگر طلب نہیں ہے اس کو تو ملی سورِ لہب ابو لہب کو اور دوسری طرف اندھیرے ہیں آتش پرستی کا شرک ہے کفر ہے سرکشی ہے بغاوت ہے سب کچھ ہے طلب سچی ہے اللہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنی کے طرف لے کر آ گیا تو آج اللہ مجھے بھی میں پہلے اپنی مانگ رہا ہوں آپ کے لئے ہمارے ناظرین کو خدا کی قسم طلب رکھیں ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں جو ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں بھی ہیں بعض مرتب اور فطرے تو آج گلوبل ہیں آپ کی جیب میں سمارٹ فون ہے میرا بھی سمارٹ فون رکھا ہوا ہے اس نے تو ہمیں برباد کر دیا مجھے مجھ جیسے بوڑے آدمی کو برباد کر دیا سر کو اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو آج ہم نے طلب رکھنی کہ مالک تو بچا لے مالک تو ہدایت دے دے مالک تو رہنمائی دے دے مالک تو شرور سے بچا لے دیکھیں شیطان کا شر ہے مگر شیطان کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ وہ بچائے گا اگر میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں دجال کا شر ہے دجال ایک شخصیت بھی ہے اس کو پیدا کرنے والا خالق بھی اللہ ہے مگر اس سے بچنے کی دعائیں رسول اکرم علیہ السلام نے صدیوں پہلے ہمیں سکھا دیں تو یہ طلب کا معاملہ یہ تڑپ کا معاملہ یہ دعا کا معاملہ ہوگا اور یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ اہدِ نصرات المستقیم دل سے مانگنے والی دعا ہم جنت میں داخلی تک ہدایت کے محتاج ہیں یہ دل سے مانگنے والی دعا یہ طلب ہوگی اللہ رہنمائی بھی دے گا اور آگے بڑھائے گا انشاءاللہ جن لوگوں میں طلب ہوتی ہے اور طلب ہر آدمی میں بنیادی طور پر ہوتی ہے ہم اسے دبا دیتے ہیں اس کے بغیر رہتا نہیں ہے آدمی وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ تیری طلب ہی نہیں ہے تو پھر بتا تو صحیح تیرے بنا مجھے آرام کیوں نہیں آتا یعنی جب آدمی تکریف میں ہوتا پریشانی میں ہوتا تو بے شاکدہ یا اللہ چاہے وہ ماننے والا ہو اللہ کا یا نہ ماننے والا یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے تو اس کے بغیر آرام بھی نہیں آتا تو یہ طلب یہ ہماری ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہنے والا اس کے پاس قرآن کی سپورٹ ہوتی ہے اس کے پاس حدیث کا بیک اپ ہوتا ہے پوچھے پورا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور دن رات گفتگو ہو رہی ہوتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود سننے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ جو اگلی بات انہوں نے کہی تھی مطبعہ اس میں میں بھی شاید علماء میں تو نہیں لیکن میں ان لوگوں میں جو باتیں بہت کرتے ہیں آگے بڑھ کر بڑھ کر لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا اثر شاید شاید کیا یقینہ نسلی نہیں ہوتا کہ جو شجا صاحب نے بات کی کہ ان میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے اصل میں کتنا بھی علم ہو اگر اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو تو اس علم کا فائدہ نہیں وہ علم نافع نہیں ہے اب اتویر ساری بات ہیں آپ کے پچھلے چند جملوں میں ہیں ابھی آخری بات کو پہلے لینے علم نافع نہیں اللہ کا رسول دعا سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امنی اسئلوک علم نافع اللہ میں تُس سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور دوسری دعا اللہم اینی اعوذ بک من علم لا ينفع اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول نے مانگنا سکھایا ہے کہ صرف علم نہیں اللہ نفع دینے والا علم اطافرما اور وہ علم جو نفع نہ دے اللہ اسے بچا لیں ہم نے کتنی مرتبہ بات کی ہے آپ پاکستان کے دس بڑے فراڈ اٹھا لیں اور دنیا کے دس بڑے فراڈ اٹھا لیں اور یہ لکھے لو کسی جاہل کے ہاتھوں نہیں ملے انتہائی دنیا بھی اعتبار سے اصلی حدوم کے اعتبار سے کانٹیمپوری ایڈوکیشن کے اعتبار سے ماسٹر پیسیں ملو دنیا کی بڑی بڑی انورسٹیز سے پڑے ہوئے مگر اتنے بڑے چور اتنے بڑے ڈاکو اتنے بڑے لٹیرے اتنے بڑے بدماش اور اتنے بڑے لوٹ مار کرنے والے ہاں بس وہ لوٹ مار ان کی بڑے پرفیکٹ ڈیزائننگ کے ساتھ ہوتی ہے بڑے سفیسٹیکیڈی ایول جینئیس بلکہ صحیح فرمایا وجہ فرمایا ایول جینئیس ایول جینئیس ہوتے ہیں کچھ لوگ تو محس علم نہیں اے اللہ نفع دینے والا اور ایک اور بارڈاک صاحب ایک بات مطلب میں ناظرین آپ کو دل سرس کرتا ہوں آپ مجھے کوئی ایک چینل بتا دیں ایک آدھ مذہبی چینل کے علاوہ جہاں کبھی یہ سوالات نشر ہوئے ہوں جو آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں باقی ہر کچھ بھرا ہوا ہے جناب وہ چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا اب وہ میٹا والوں نے اے آئی آرٹیفیشل انٹلیجنس بھی دے دی ہم دنیا جہاں کے سوالات چیک کر رہے ہیں دنیا جہاں کے سوالات پوچھ رہے ہیں ہمارا میڈیا دنیا جہاں کے انیلیسس کر رہا ہے دنیا جہاں کے سوالات دنیا جہاں کے اپ ڈیٹ پتہ نہیں کیا کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندے کے قدم قیامت کے لئے اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دیتے زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرج کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا جب تک بندہ پانچ سوال کے جواب نہیں نہیں کہاں پہ جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا میں نے پچھلے گفتگو میں یہ ارس کیا تھا اخلاص قول اور فیل کے تزاد سے بچنا یہ بھی ضروری ہے اور ابھی میں ارس کرنا چاہا کہ علم نافع کا سوال کرنا اور وہ علم جو نفع نہ دے اس سے بچنے کی دعا کرنا اور اپنے قول اور فیل میں تزاد کو حتیل امکان کم سے کم بلکہ ختم کرنے کی مستقل کوشش کرنا یہ بہت اہم بات ہے اگلی بات جو آپ صاحب پہلے آپ نے بیان فرمائی تھی کہ ہر انسان کے اندر توحید کا درس موجود ہے اور آپ نے بہت پیاری ایگزامپل دی یعنی اللہ کا انکار کرنے والا بھی جب وہ تکریف موتا تھا گوڑ اس کی زبان سے بھی نکلتا ہے اور مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو ہے وہی موجود ہے اور اگر مسلمان ہو اور بے عمل بھی ہو جب چلاتا ہے تو اندر اللہ کا تعرف موجود ہے اور قرآن کا بڑا پیارہ اندازم سے پہلے کلام کیا آیت کا مانا کیا ہے نشانی اور آیات نشانیوں کو کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں نشانیوں میں غور و فکر کرو اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ وَاَخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سورہ عن عمران کے آیت میں ایک سنوے ہے بے شک آسمان و زمین کی تخلیر اور رات دن کے بدلتے نظام میں اقل من لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں اس کائنات میں غور کرو گے تو یہ نتیجہ نگلے گا کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اللہ کا تعرف نئی شہنی ہے ہاں آپ نے بجا فرمایا ہم دھبا دیتے ہیں اس کو غافر ہو جاتے ہیں اس کو جو دھبا دیا گیا اب کیسے اس کو بیدار کریں آیات کائنات میں بھی نشانیاں آیات ہمارے وجود میں بھی اور آیات قرآن پاکی بھی ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تفکرو فی خلق اللہ اللہ کی تخلیق میں غور فکر کرو تم اس کو پہچان لوگی خود پہچان لوگی اصل میں ہوتا یہ ہے جیسے ہم سامان رکھ رکھ کے بول جاتے ہیں کچھ فائلیں ہوتی ہیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں کچھ کتابیں ہوتی ہیں اور کوئی سامان ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم سامان کے رکھتے ہیں ہم بعض جیسے کچھ زیادہ ہی سامان کے رکھ دیتے ہیں ہم ملتی نہیں بعد میں پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتی بس کہتے تھا برسوں میں کوئی صفائی سترائی کی معلوم ہے کہ وہ چیز جو ہمیں پسند ہوتی مل گئی اب ظاہر مدت ہو گئی خراب ہو گئی اسے دیکھا تو بڑا تکلیف ہوئی ہم نے جھاڑا پوچھا صاف کیا مٹی دھوئی صاف کیا یہ کیا اس کے بعد اسے رینیو کیا اور یہ کرانے کی چلانے کی کوشش کی بلار وہ چل گئی ڈیوائز تھی چل گئی کتاب تھی اس قابل ہو گئی کہ اسے کھول کے پڑھا جا سکے وغیر وغیر اسی طرح ہمارے اندر جو طلب ہے اسے ہم دباتے رہتے ہیں دنیا کی محبت میں دباتے ہیں اگر اسے ریفائن کرنے کی کوشش کریں ایسا صاف سترا کریں جھاڑ پوچھ تھوڑی تھوڑی کرتے رہا کریں تو دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر باقیدہ پرفیکٹ طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہمیں کوشش مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے میں معاملات ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ سب علم نافع میں نے کہا تھا نا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو دن رات لگے ہوئے علم تقسیم کر رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا کسی پر لوگ سن رہے ہیں اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر کا جو اخلاص ہے وہ باہر زبان پر نہیں آتا یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں یہاں سے نکلتی یہاں سے نہیں نکلتی وہ کہانا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اللہ ہم بھی بھول لیں پہلے تو ہماری بات ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں یعنی ناظر کرام یہ ہم وہ ایک جگہ کہیں بیان تھا تو میں نے کہا دل کو چیر کر تو نہیں دکھا سکتے لیکن بخدا ہم کہیں یہ ساری باتوں کے پہلے ہم خود مہتار ہیں اپنے اپنے اور ہم اپنے لئے پہلے بیان کر اچھا یہ بات بھی پھر دوبارہ یہ بات بھی میری نہیں ہے یہ والی بات بھی اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی حضور فرمارے علیہ السلام میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں تو بخدا یعنی دل کو چیر کر تم نہیں پھیک دکھا سکتے مگر دل سے بات ہے کہ یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں پہلے بخدا ہمارے لئے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور ہاں ہماری خواہش ہے کہ ناظرین کو بھی فائدہ ہو تاکہ ہمارا بھی کچھ میٹر ڈاؤن ہو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے کسی کی سمجھ آگے وہ عمل میں لگ گیا ہمیں بھی عجر ملے گا یہ ہماری اسم لالچ ہے پوزیٹیو لالچ یہ لالچ تو ہے اور آگے آپ کسی کو بیان کریں وہ عمل میں لگ جیا تو آپ کا بھی میٹر ڈاؤن ہوگا یہ ہم سب نے مل جل کر کام کرنا اللہ میں توفیق عطا فرمائے اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنا تاکہ پروفٹ بڑھنا شروع ہو جائے وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ بھئے ہم تو اپنا اکاؤنٹ کھولوانے کی چکر میں لگے ہوئے سچی بات ہے اور لالچ یہ ہے کہ کاش کوئی ایک آدمی تو ایسا ہوگا نا کروڑوں میں کہ جو ہماری باتیں سنے گا اور لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسی تفیل اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی نیکیوں کی طرف راغب کر دے اور ہماری بھی اصلاح کا سامان کر دے ہمیں تو اپنی اصلاح کی فکر پڑھی ہوئے آپ سے تو ہم تکلفاً باتیں کرتے ہیں ساری یہ باتیں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ علم جو ہے وہ نافع ہونا چاہیے اب آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ دن رات دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہر آدمی جب اپنے علم کا اظہار کر رہا ہوتا تو لگتا سمندر ہے علم باہر آئے وہ لیکن پھر کمپیرٹیو سٹیڈی یعنی معاصرانہ اس میں اگر دیکھا جائے اور ان کا جو ہے تقابل کیا جائے آپس میں تو پتہ چلتا کہ بعض لوگوں نے علم صرف اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ لوگوں نے عالم کہیں بڑے عالم بھئی کمال کی بات ہے کیا دلیلیں ہیں اور کیا بولتے ہیں بعض نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ وہ علم حاصل کر کے اپنے سے کم علم لوگوں کو ظلیل کریں رسوا کریں ان کا مزاق اڑائیں تنقید کریں ان پر بعض لوگوں نے علم اس لیے حاصل کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں اکہ دکہ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خالص سطن علم کا اظہار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں تک ایک صحیح بات پہنچا دی جائے بہت کم لوگ ایسے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے تو بڑی نواز یہ جو آپ نے وضاحت فرمائی نا یہ حدیث مبارک میں ذکر ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے جو علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ علماء سے بحثے کرے مناظرے کرے اور نیچہ دکھائے مناظرے کرے اور نیچہ دکھائے لوگوں کی تظلیل کرے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکے گا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگ سکے گا حالانکہ بہت میلوں دور سے اس کی خوشبو آ رہی ہوتی تو اللہ تعالی ہم سب کو جائزہ لینے کی توفیق دے آپ نے ابھی ذکر فرمایا کہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر اتنا کچھ اویلبل ہے تو یہاں میں ایک اور حدیث مبارک کا حوالہ دے کر اپنے لئے پہلے بخدا اور ہم سب کی یاد دہانی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا حدیث پہلے سن لیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ من حسن اسلام المرعی ترکہو ما لاعنی بندے کی اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لاعنی بات کو فضول بات کو بیکار بات کو ترک کر دے تو ہمارا اچھا اسلام کیا ہے ہم فضول کاموں سے فضول باتوں سے فضول علم فضول نالج سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ایک گزارش تو یہ کہ میں آپ ہم اپنے سمارٹ فون کے استعمال کا تھوڑا جائزہ لے لیں تنہائی میں بیٹھ کے اب تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام اب تو تنہا کوئی ہے ہی نہیں اب تو تنہا کوئی ہے ہی نہیں اس کے آنے کے بعد وہ کسی نے کہا لخت جگر تو یہ ہے بندہ یہاں رکھ کے سو رہا ہوتا رات کو حالانکہ بھائی وہ دل پہ پریشر بھی آ سکتا ہے اگر بھاری سمارٹ فون ہوگا نہیں نہیں پریشر کو تو چھوڑ دیجئے میں ہارٹ پیشنٹ ہوں ناظرین مجھے منع ہے اس ہاتھ سے فون نہیں سننا ہے وہ میرے اصل میں پیس میکر بھی لگا ہوا بیٹری لگی اس ہاتھ سے فون نہیں سننا ہے رات کو بائیں طرف فون رکھ کے نہیں سونا ہے اور فون جو ہے وہ ادھر کی جیب میں نہیں رکھنا ہے چونکہ اسے جو ریز آ رہی ہوتی ہیں وہ باقاعدہ نقصان پہنچاتی ہیں دیکھیں ذرا اچھا پھر آپ دیکھیں سمارٹ فون کے اندر فنکشنز ہیں کہ اگر آپ نے چھ سات گھنٹہ استعمال پتہ ہے بہت سے نا یونکسٹرس کو تم سے زیادہ پتہ ہے ہم تو خیر بوڑے ہو گئے ہیں لیکن یونکسٹرس کو زیادہ پتہ ہے وہ سکرین کہتی ہے کہ بھائی آپ نے چھ گھنٹہ لگاتار مستقل استعمال کر لیے آپ پلیز اس کو آف کر کے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں بخدا یہ پلیز ٹیک ریسٹ تھوڑا سا آرام کر لیجئے اس کو چیک کر لیجئے اگلی بات ہے کہ ہر طرح کی انفرمیشن ہر طرح کی نالج ہر طرح کا ڈیٹا ہر طرح کا کانٹن ہر ہر طرح کی چیزیں آ رہی وہ خدارہ کچھ تیہ کر لیں ہر خبر پڑھنے والی نہیں ہوتی ہر ایس ایم ایس دیکھنے والا نہیں ہوتا ہر آنے والا وارس ایپ کے اوپر میسیج یہ کوئی بھی کسی بھی کانٹنٹ سے آ رہا ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی اس کی ہمیں تو اپنے آپ کو کچھ تیہ کریں اگر سٹوڈنٹس ہیں تو اپنے ڈومین کو تیہ کر لیں اگر پیچرز ہیں اپنے ڈومین کو تیہ کر لیں حالات حاضرہ سے واقفیت ہونی چاہیے ہم اس کی نفی نہیں کرتے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے تو حالاتِ حاضرہ کا بھی علم ہونا چاہیے مگر رات کو تین بجے بھی ضرورت ہے اس کی کیا اور رات کو دو بجے سے لے کے پانچ بھی تک بحثوں کی ضرورت ہے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک نوجوان کو فجر میں نظر نہیں آرہا بھئی تم نظر کیوں نہیں آتی کہ وہ رات کو میں تحجد عدا کرتا ہوں بھئی تحجد بعد میں ہے فرض پہلے ہے فرض عدا کرو تحجد ہمارے نئے تو نفل ہے نا ہمارے نئے تو نفل ہے نا اس کو بھی تو جانو یہ علم نافع کا تقاضہ ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ فقہہ نے محنت فرمائی ہے یہ اسی لیے تو تھی کیا فرض ہے چھوڑنی سکتے ہو کیا واجب ہے لازم ہے کیا حرام ہے سواری پیدا نہیں تو اس میں مبتلا ہو یہ تو پہلا بیسک ہے نا فرائز و واجبات پر عمل اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا پھر اگلہ سٹیپ آتا ہے کہ مستحبات کا اعتمام ہو مکروحات سے بندہ بچے پھر مکروحات کی بھی تفصیل ہے تو دین میں کیا شئے کس مقام پر ہے اس کا علم ہونا بھی علم نافع کا تقاضہ ہے عرض یہ میں کر رہا تھا بھائی ہر آنے والی خبر ہر آنے والی فائل ہر آنے والا میسج ہر آنے والا کانٹینٹ وہ آپ کی میرے کام کا نہیں ہوتا تو اپنی ترجیحات کم تعین کر لیں ہر ہر ویڈیو دیکھنے والی نہیں ہوتی ہر ہر فورم پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں اپنے ڈومین کو دیکھوں میں اپنے دہرکار کو دیکھوں میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھوں اور ذمہ داریوں میں صرف نماز روزہ زکاة حج نہیں ہے میں اللہ سپردگی چوبیس گھنٹے ہیں نا بندگی چوبیس گھنٹے ہیں نا اور نمائندگی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ امتی والی ذمہ داری بھی چوبیس گھنٹے تو اتنا بڑا مشن جس امت کے ذمہ عرب و انسانوں تک ابھی کلمہ پہنچانے کی ذمہ داری جس امت کے ذمہ ستاون اٹھاون مسلم ممالک کو اسلامی ممالک بنانے کی ذمہ داری یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس امت کا تیسرا حرم حرم اقصہ مسجد اقصہ وہ غیروں کے قبضے میں ہے اور جس امت کے ایک حصے کے لاشوں کے لاشے رودانہ اٹھ رہے ہیں اس امت کے پاس فضولیات کے لیے بیکار باتوں کے لیے غلط رسومات کے لیے غلط ناجائس اخراجات کے لیے فضول قسم کے ٹاکس کے لیے فضول قسم کے سمارٹ فون کے استعمال کے لیے وقت بچنا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ہم کتنے بڑے مشن کے لیے پیدا کیے گئے اور کتنے چھوٹے اور مجھے معاف کیجئے گا گھٹیا کاموں میں کبھی کبھی اور گناہ کے کاموں میں ہماری زندگیاں کھپ رہی ہوتی ہیں یہ بھی علم نافع کے ہی تحت میں نے بات ارز کرنا چاہیے اس میں ایک جو یہ ابھی بات ہو رہی تھی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ موبائل پہ جو کچھ آ رہا ہے ایک بات ذرا سے ذہن میں رکھئے موبائل استعمال کرتے وقت کہ دنیا جو ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے کچھ غریب ممالک ہیں کچھ امیر ممالک ہیں ان غریب ممالک میں بھی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے کچھ اسلامی ممالک ہے کچھ غیر اسلامی ممالک ہے تو ان میں جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو غیر جو اسلامی ممالک ہے ان کا کومنیکیشن سسٹم جسے ہم نظام ابلاغ کہتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہے انتہائی کمزور ہے اور مغرب کا جسے ہم مغربی دنیا کہتے ہیں ان کا انفرمیشن سسٹم جو ہے انتہائی سٹرونگ ہے تو جہاں ہمارا یہ انفرمیشن فلو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا بہاؤ جو ہے خبروں کا اور اطلاعات کا وہ مغرب سے مشرق کی جانب ہے تو اب جو مغرب سے مشرق کی جانب ہوگا تو مشرق اور مغرب کے تعلقات تو اس طرح کے ہیں میشہ سے تو اب خود اندازہ لگائیے کہ ادھر سے جو کچھ آرہا ہوگا وہ ادھر کیا ہوگا چونکہ ادھر سے ادھر کچھ نہیں جا سکتا فی الوقت فی الوقت چونکہ ہمارا نظام ابلاغ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اصلاح اگر ڈومننٹ رول خدا کے منکروں کا ہے اس وقت اور ڈومننٹ ٹکنالوجی اگر ان کے ہاتھ میں ہیں جو خدا کے منکر ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی الہاز رکھنے کی ضرورت ہے جو کچھ آرہا ہے وہ حق نہیں ہے سارا حق نہیں ہے اس پر سے کوئی خیل ہوگا وہ لے لیں گے اس کی تحقیق ضروری ہے دیکھیں ہم بھی سامنے کیمرے کے بیٹھے ہیں یہ بھی سیٹلائٹ کی تروری پرگرام نشر ہو رہا ہے تو سبحان اللہ ہماری بات نیچے ہے ہمارے بڑوں کی بات اوپر ہے سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالی خودما صفا دعما قدر صفا صاف سترہ جو ہے وہ لے لو جو قدر خراب ہے اس کو چھوڑ دو اچھا اب یہ تیہ کیسے ہوگا یہ بڑا انٹرسنگ سوال ہے ہمارے پاس اللہ کی وحی کی تعلیم موجود ہے اس کو قرآن پاک فرقان کہتا ہے فرقان کے حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام تو ایک آنک بقول ہمارے ساتھ ایک آنک تو خوب کھلیوی مادی علوم والی دوسری آنک روحانی علوم والی بند ہے اس مادی علوم والی آنک کو جو ہم نے کھولا رکھا ہے بننا کرو مگر اس کو تابع رکھو روحانی علوم والی آنک کے اور سادہ کر لیں اقراء بسمی ربک والی شرط لگا دو رب کے نام کے ساتھ جو کچھ پڑنا ہے تو جو ٹکنالوجی جو کانٹینٹ جو مگر رب کے نام کے ساتھ تابع رکھیں گے تو یہ خیر کا باعث بنے گی ہمارے میں انشاءاللہ یہ جو ہمارے علوم ہیں اصل میں ایک حدیث کا مفہوم ہے جو مجھے اتنا صرف یاد ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراس ہے جہاں سے اسے ملے اسے حاصل یہ سوچنا ہے کہ مغرب جائیں گے تم کافر ہو جائیں گے اگر مغرب سے میں پوزیٹیو علم مرنا تو وہ اصل میں آپ ہی کا علم ہے چونکہ اللہ آپ کا ہے علم دینے والا اللہ ہے تو سب سے زیادہ اللہ پہ حق تو آپ کا ہے نا مسلمان ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے بھی لیکن مسلمان ہونے اسے حاصل کر لینا چاہیے کوئی اس میں برائی نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو علم ہم کہیں سے لے رہے ہیں یہ انڈر دی امبریلہ آف اسلام ہے یا نہیں ہے وہ جو حق و باطل کے درمیان فرقان ہیں وہ اللہ کی وحی کی تعلیم وہ قرآن کریم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے قصوٹی ہوتی نا پرک کر دیکھ لیتے ہیں تو اس کرائیٹیری ہے پرک کر دیکھیں گے کوئی اس کے مطابق ہوگا تو اس کو لیں گے اس کے خلاف ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے تو ٹکنالوجی استعمال کریں کوئی حرج کی باتیں اور وہ حدیث مبارکہ بلکہ کرنی چاہیے اصل میں ہم پیچھے اسی وجہ سے ہیں دنیا سے میں نے بھی کہا تھا نا کہ ہمارا انفرمیشن سسٹم ہے ہی نہیں کوئی اگر ہم آپ جدید ٹکنالوجی ہم اتنے کریٹیو ہوتے ہم کریٹیو ہیں لیکن ہماری کریٹیویٹی جو ہے دوسرے معاملات میں خرچ ہو رہی ہے اصل کام پر نہیں ہم اتنے کریٹیو ہوتے اپنا کومنیکیشن سسٹم اسٹرونگ کرتے تو آج ہم بھی کھڑے ہوکے دنیا کو میسیج بھیج رہا ہوتا دنیا ہمیں سننے پر مجبور ہوتی بلکہ تو حدیث مبارک کیا ہے بھلا الحکمت واللت المؤمن حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراس ہے یہ وہ بات ہے جو میں نے جو ہے کسی اور طریقے سے بیان کر دی تھی جو صحیح نہیں تھی صحیح بات یہ ہے تو حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں کے میں نے فَوَ اَحَقُ بِهَا وہ اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اس کو حاصل کریں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابے کرام کو تیر بنانے کا فن سیکھنا توجہ دلائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حبری عبرانی زبان سیکھنے کی توجہ صحابے کرام کو دلائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کی فدیعے میں یہ بھی تعایون کیا کہ وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا لکھنا پڑنا کونسا جو معروف لکھنا پڑنا ہے مکتب کی تعلیم سکول کی تعلیم تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قیدی تھے ان کے فدیعے میں یہ بھی مقرر فرمائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ حرج نہیں یہ لازم ہے حسن کیا ہے ہاں جو قرآن پاک میں دفاع کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کہا گیا وَاعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُ مِن قُوَّتِهُمِ الرِّبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبِونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ جو تمہارے لئے ممکن ہو پلے ہوئے گھوڑے اور قوت کے حصول کے ذریعے تو تم تیاری کرو تاکہ اس کے ذریعے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو تم مرعوب رکھ سکو اگر آج مزل ٹکنالوجی ہوگی اگر آج ایٹامک صلاحیت کا معاملہ ہوگا کل کو کچھ اور ہوگا اس کا حصول مسلمانوں پر لازم ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو تم مرعوب رکھ سکو یہ سب استعمال کیا ہے طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لئے ہتیاروں کا حصول اور اس کی ایجاد اور اس کی تیاری ضروری ہے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بات یہاں سے دوسرے فیز میں جا رہی آگئی انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلے پرگرام میں یہی سے بات شروع کریں گے میں شجاہ صاحب سے آج کی حدیث حدیعہ کروا دوں پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے قوت کی بات آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قوت تو پھینکنے میں ہے قوت تو پھینکنے میں حدیث حریف مکمل کبھی تیر اور نیزے تھے آج مزل اور بومبز بھی ہوں گے یہ صلاحیت حاصل کرنا دین کا تقانی ہے اور ناظرین مطرم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جناب شجاہد دین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ